بنگلہ دش سمیت کئی انڈیا نیوز آٹلیٹس میں یہ نیوز لگی ہے کہ دو امریکی لاؤ میکرز نے امریکن پارلیمنٹ جس کو یو ایس ہاؤس آف رپریزنٹیٹیوز بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ریزولیشن جمع کرائی ہے کہ پاکستان فوج کے نائنٹین سیونٹی ون والے کریک ڈاؤن کو جینسائٹ ڈیکلیئر قرار دیا جائے ڈیلی سٹار نے بھی رپورٹ کیا اس کو اور انڈیا ٹوڈے میں بھی یہ سٹوری لگی ہے نیو ایج بنگلہ دش میں بھی یہ نیوز آئی ہوئی ہے لیکن دونوں ملکوں کی میڈیا کے اندر رپورٹنگ کا پیٹرن ذرا مختلف ہے بنگلہ دش کا میڈیا اس کو روایتی طور پر نائنٹین سیونٹی ون والی فریڈم کی جو لڑائی ہے وہ دکھا رہا ہے اور جینسائٹ کہہ کر رپورٹ کر رہا ہے جبکہ انڈیا جو ہے نا انڈیا انڈیا کے اندر میڈیا اس پاتھ پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ یہ جو سیول وار پاکستان میں لڑی گئی تھی فوج نے ریلیجن کی بیسس پہ لوگ وہاں پر زیادہ مارے ہیں اور زیادہ تر پاکستانی فوج نے نائنٹین سیونٹی ون میں ہندو کمیونٹی کے لوگ مارے ہیں موسٹلی ایٹی پرسنٹ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مارے ہوئے ہیں مثال کے طور پر انڈی ٹی وی کی آپ ذرا یہ سٹوری دیکھ لیں کہ اب یہ اس پارٹ کو زیادہ ایمفاسائز اس پہ کر رہے ہیں اس کو زیادہ انڈیا جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں بنگلہ دش کے کئی نیوز آوٹلیٹ اس کو اسکپ کر رہے ہیں وہ نہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں انڈیا نیوز آوٹلیٹ کر رہے ہیں اصل میں جن دو امریکی کانگریسمن نے اب یہ کانگریسمن کہہ لیں یا منطری سمجھ لیں ان کے یہ ان کے منطریوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ ریزولیشن موف کی ہے نا ان میں سے ایک اصل میں انڈیا نہیں ہے بیسیکلی انڈیا نہیں ہے وہ روکھنہ اس کا نام ہے اب اس پہ آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں لیکن بنگلہ دش میں اس کو الگ انداز سے رپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ انڈیا میں اس کو ہندو مسلم فسادات کے روپ میں رپورٹ کیا گیا ہے اب یہ تصویر کا یا کہانی کا ایک رخ ہے کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سڈنلی امریکہ کی طرف سے کئی فرنٹس سے پاکستان کے خلاف ایک بڑا پریشر بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے وہاں حکومت گرائی گئی ابھی تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیاوس ہے جی ڈی پی گروس جو کہ چھے پرسنٹ کے لگ بگ پہنچ چکی تھی پاکستان کے دو پرسنٹ سے کچھ زیادہ ہے وہ گر چکی ہے ایکانومی تقریباً کولیپس ہو رہی ہے اور فارن ریزارفز جو تھے پاکستان کے حکومت گرنے سے پہلے جو تھے اپریل میں وہ اس وقت تقریباً آدھے ہو چکے ہیں آدھے فارن ریزارفز ختم ہو چکے ہیں پاکستان گئے جو الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے that is پاکستانی نیوکلئر پروگرام اب ان ساری ڈیولپمنٹس کے درمیان جہاں ایک طرف پاکستان میں سیاسی اور ایکانومک ڈیسٹیبلیزیشن پیدا کی گئی ہے اور نائنٹین سیونٹی ون والی جینو سائٹ پہ ایکشن لینے کی یہ جو ریزوریشن موو ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر وہیں پہ بائیڈن نے کل صاف صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے اور اس کا نیوکلئر اتھیار جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے یہ کل بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے تو یو سی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں یہ آئیسولیٹ کر کے ایک چیز کو نہیں دیکھیں پاکستان کے خلاف جو ہو رہا ہے دو تین چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اب اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن نے پاکستان اکیلے کو وہاں ٹارگٹ نہیں کیا تین ملکوں کو ایک ساتھ اس نے رگیڑا ہے نام لے کے چائنا پاکستان اور رشیہ تینوں کو اس نے نام لے کے کل ایک ساتھ رگیڑا ہے انڈیا ٹی وی کی ہی خبر کی یہ سٹوری آپ کو دکھاتا ہوں جو بائیڈن's remarks against پاکستان came at a democratic congressional campaign committee reception in Los Angeles California during which he brought it both China and Russia تو ادھر سے یہ statement آتی ہے اور یہاں انڈیا lawmaker یہ جو resolution ہے وہ move کرتا ہے اب پاکستان کو اس میں معافی مانگنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ideally that should be the bilateral issue between Pakistan and Bangladesh لیکن اگر 1971 کا مدہ امریکہ اپنے اور انڈیا اپنے جو ہندوتوہ کی سرکار ہے وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے exploit کرتے ہیں اس issue کو تو I think یہ مزید complicated چیزیں ہو جائیں گی یہ جو issue ہے نا امریکہ اپنے مفاد کے لیے use کر رہا ہے ان کو پاکستان سے کوئی کام نکالنے انہوں نے الگ سے یہ pressure اس وجہ سے ڈالا ہوا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ہندو مسلم کی طرف اس کو ڈائیویڈ کر رہا ہے وہ الگ سے اس کو دیکھ رہے ہیں میرے حساب سے اگر یہ دونوں ملک بھی امریکہ اور انڈیا اس issue کو اپنے regional اور local game plans کے اپنے local فائدوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے مزید یہ چیزیں complicated ہو جائیں گی امریکہ کی جانب سے اس وقت nuclear کی باتیں اور 1971 کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ایک important سوال ہے obviously there needs something from Pakistan on containment of China policy and Pakistan nuclear program as well بنگلہ دیش کے آج کے جو immediate issues ہیں اس میں میں نے اس دن بھی بات کی تھی اور میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیستہ سمیت بنگلہ دیش کے دریاؤں کے پانی کی جو چوری ہے نا وہ منودہ ہے یہ بنگلہ دیش کے survival کا مسئلہ ہے 1997 میں تیستہ میں انڈیا جو تھا نا dry season میں ساڑھے چھے ہزار کیوسک پانی ریلیز کرتا تھا آج یہ صرف تین سو کیوسک پانی ریلیز کر رہا ہے you can go and check the data as well میں نے was in broader view کے اندر references بھی share کیے ہوئے ہیں تین سو کیوسک ساڑھے چھے ہزار کیوسک اتنا زیادہ gap پیدا ہو چکا ہے یہ دریاؤں مر رہا ہے یہ صرف اکیلہ دریاؤں نہیں بنگلہ دیش کے بہت سے دریاؤں مر رہے ہیں بنگلہ دیش کا سارا کا سارا داروں مدار جو ہے اس کے جو food اور اس کی جو national security کا داروں مدار ہے وہ اس کے دریاؤں کے اوپر ہے اور دریاؤں ختم ہو رہے ہیں دو کروڑ دس لاکھ بنگلہ دیش ہی اس تیستہ دریاؤں سے خالی directly ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ آج کا issue ہے کل بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا نے بنگلہ دیش کے border پر دو نوجوانوں کو سمگلت کہہ کے مار دیا ہے انڈیا بی ایس ایف کی جانب سے گزشتہ چھ دنوں میں یہ دوسری کاروائی کی گئی ہے اس سے پہلے آٹھ اکتوبر کو انڈیا نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے border کے قریب ایک district میں 32 سال کا نوجوان تھا منتاز حسین اس کو مارا ہے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ سمگلر تھا اور گولی مار دی وہاں کوئی جج نہیں کوئی عدالت نہیں کوئی case نہیں بنا سیدھا fire مارا ہے یہ بنگلہ دیش کے اس وقت کے آج کے issues ہیں اپنے borders پر citizens اپنے بچانا اپنی life line یعنی اپنے دریاوں کے پانی کی انڈیا سے بچانا یہ آج کے issues ہیں لیکن اگر آج کے issues کی جگہ پر یہ attempt ہونے لگیں کہ 1971 میں 80 فیصد جو بنگلہ دیشی پاکستان کی جانب سے مارے گئے وہ ہندو تھے اور سارا کا سارا جہان ہے وہ اسی پر لگایا جائے تو یہ بات ہو جائے گی 50 سال پرانے issues پر اگر 50 سال پرانے issues پر باتیں ہوں گی تو آج کے issues کہاں جائیں گے now میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میڈیا کے اندر دیکھے ہوتا ہے نا storm in the cup of tea وہ تو create ہوتا ہے لیکن اگر پاکستان امریکہ کا فرمیشی پروگرام مان لیتا ہے وہ جو بھی ان کو کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے تو آپ کو یہ نیوکلئر والا issue اور 1971 والی جو resolution move ہوئی ہے جب یہ resolution move ہوئی ہے اس پر voting shooting کچھ نہیں ہوئی اب یہ صرف resolution move ہوئی ہے یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں نا یہ سائیڈ لائن ہو جائیں گی اگر پاکستان ان کی conditions مان لیتا ہے کیونکہ this is how americans used to play یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ اس طرح کی جو resolution ہیں وہ پاکستان کی خلاف وہاں پر سامنے آئی ہیں جب بھی امریکہ کو کوئی بڑا objective حاصل کرنا ہوتا ہے نا پاکستان میں تو اس طرح کی resolutions وہ لے کر آ جاتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ذریعے move کرواتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر pressurize کر رہے ہوتے ہیں 2012 میں بلکہ جب افغان war peak پہ تھی نا تو US house of representatives میں پاکستان کو توڑنے کی resolution لائی گئی تھی کہ بلوچستان کو توڑ کے الگ ملک بنائیں ایکسپریس ٹریبیون کو میں کوٹ کرتا ہوں 17 فبروری 2012 کو یہ خبر لگی تھی کہ US congressman tables bill for بلوچ right to independence لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اس طرح کی resolutions مختلف ملکوں کی خلاف لاکر اس پر کھیل رہے ہوتے ہیں they use such resolutions as a pressure tactics جمال خشوگی کے معاملے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سعودی خلاف pressure tactics use کی انہوں نے وہاں پر pressurize کرنے کی کوشش کی یہ ان کا ایک style ہے یہ سارا اس طرح سے کھیل کھیل دے ہوتے ہیں اس پر depend کرتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کتنی حد تک جاتا ہے یہ جو نیوکلئر پروگرام ہے باکستان کا یہ آج سے نہیں یہ بہت سالوں سے کھٹک رہا ہے یہ بہت سالوں سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ 1971 والی resolution کو آپ کو isolate کر کے نہیں دیکھیں اس کو آپ بائیڈن کا یہ جو پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف اور رشیہ اور چائنہ اور پاکستان کے خلاف اس نے جو statement دی ہے نا ان سب کو آپ ایک ہی prism سے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ اس میں linked ہیں امریکیوں نے خود بنگلہ دش کی forces کے اوپر بین لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں نا رب force کے اوپر تو بین لگا ہوا ہے نا تو وہ بھی تو ایک premier agency ہے ان کی premier force ہے اس کے اوپر بین ہے تو یہ جو سارے کام کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنے personal interest کے لیے کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کے جو national interest ہیں اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہ تو بنگلہ جیسے کوئی حمدردی ہے امریکنز کو نہ انڈیا سے کوئی حمدردی ہے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان ان کی demands مال لیتا ہے پاکستان کی deep state یہ سارے کے سارے resolutions آگے پیچھے ہو جائیں گی اور یہ جو nuclear والا issue ہے یہ بھی آپ کو تھمتا ہوا نظر آ جائے گا